ہیلمٹ نہ پہننے والے ہو جائے ہو شیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کوچ کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف ای چالان گھروں میں بچوانے کا حکم جاری ٹریافک قوانین پر عمل کر رہے ہیں سی ٹیو لیاقت علی ملک عدالت نے چاپیس دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی چیرمن نیب جسٹس اٹائر جعوید اکبال کی نیب آفیس آمدی جی نیب شہزا سلیم نے رمضان چوگر میلز کیس میں حمزہ شہباز کے خلاف اب تک کی جانے والی پیش رفت پر بریفنگ دی نواز شریف نے شہباز شریف کو مشفرہ دیا زرداری سے بچ کر رہو زرداری کئی بار ہمیں بیچ کر کھا چکے کرپ رفات نے اپنا نام جمہوریت اور اٹھاروی ترمیم رکھ لیا ہے حکومت اور ادارے بلیک میل نہیں ہوں گے فیاض الحسن چوہان کے پھر سے مخالفین پر بات کہا کہ کرپشن کا تمکہ آل شریف پر سچتا ہے نیب کی شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریفرنس ضائف کرنے کی یقین دہانی آشیانہ اکبال سکینجل میں شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیما اور دیگر ملزمان کے جیوریش اور ریمانڈ میں تیرہ روز کی توسیر شہر گل میں خونی کھیل نامنظور نامنظور بسند منانے کے خلاف درخواست پر پنجاب حکومت کو نوٹس چاری ہائی کورٹ کا تمام فریقین کو تہریری جواب جمع کروانے کا حکوم سماد 26 دسمبر تک ملتویر صوبہ ادار حکومت میں پھر سے زمین انتخاب کا میدان سج گیا نون اور جنون آمنے سامنے چھے یونین کاؤنسلز میں زمینی الیکشن کے لیے پولنگ کا مل جاری ہے جرنل نشیس پر 18 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہر یونین کاؤنسل میں دو دو پولنگ سٹیشنز قائم مینارے پاکستان گیارہ سال نو ماہ بات بھی کھل نہ سکا مینارے پاکستان سیاہوں کے لیے نو گو ایلیا قرار سیکیورٹی وجوہات کے باعث مینارے پاکستان بردستور عوام کے لیے بند ہے دو ہزار تیرہ میں مینارے کے گرد جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ سول ڈکلیئر کیا گیا مینارے پاکستان کب عوام کے لیے کھلے گا انتظام یا خاموش پانچ ڈویجنز میں ہائی کوٹ بینچ بنانے کا معاملہ سوائی وزیر قانون رادہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس وقلہ کا ڈویجن کی سطح پر ہائی کوٹ کے بینچ بنانے کا مطالبہ لاہور میں بنائی سے محروم ریجسٹر افراد کی تعداد دو ہزار ریکارڈ کمیشنر کی زیر صدارت نابین افراد کے مسائل کے حوالے سے اجلاس مازور افراد کی بھرتی اور خالی اسامیوں کی تفصیلات بھی طلب نابین افراد کی ریجسٹریشن کے لیے مساجد اور دیگر تشہیری ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت ایل پی جی کی مصنوع قلت برقرار فرانزیک آرڈٹ کی خبروں پر ایل جی مافیا رفوچک کر گیس کا بوران مزید شدت اکتیار کر گیا ایل پی جی ناملنے کے باعث مطابدہ دکانے بند شہریوں کو شدید پریشانی سابق پولیس انسپیکٹر آبید باکسر کی دخواست زمانت میں چار جنوری تک توسیل تفتیشی آفیسر نے نامکمل ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی سیشن جز نے پولیس اہلکاروں سے مکمل تفتیشی ریپورٹ آئندہ سمات کر طلب کر لی ایس ایف کی بڑی کار رفائی منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی مسافر سے لاکھ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ایس ایف اہلکاروں نے مسافر کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا موسیقی